دلی میں چناؤ کا محول اور اسی بیچ یوگیند ریادف جی نے ہم بھارت کے لوگ کے تحت ایک ہیومن چین بنانے کا نرنے کیا ہے سر چناؤ کا محول ہے دلی میں کافی پارٹے چناؤں میں اتری ہوئی ہیں اس کے بیچ میں یہ لانچ کرنا جو آپ چین بنانے جا رہے ہیں کیا پرپس ہے پہلی بات تو یہ کہ اس دیش میں دلی کے چناؤ سے بہت بڑی چیز ہو رہی ہے جو دسمبر کے مہینے میں شروع ہوئی تھی پہلی بار دیش کے اتحاس میں دیش کی ناغرکتہ کو دھرم سے جوڑا جا رہا ہے پہلی بار قانون میں مسلم بنام گیر مسلم کا بھی بھید لائے جا رہا ہے میں سمجھتا ہوں یہ بھارت کے سمدھان کو چناؤتی ہے اور یہ صرف کوئی دلی کے سمدھان کو نہیں ہے پورے بھارت کے سمدھان کو چناؤتی ہے اس لیے دسمبر مہینے کی شروعات سے ہم کچھ لوگ تو پوری طرح سے سمرپت ہیں پوری طرح سے لگے ہوئے ہیں اس کام میں اور یہ جو ہم بھارت کے لوگ ہیں یہ ایک راشتر ویابی بینر ہے دیش بھر کے سو سے ادھک سنگٹھانی کٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے مل کے کام کرنے کا فیصلہ کیا اس بینر کے تحت میں یہاں پہ ضرور پوچھنا چاہوں گی آپ نے یہ کہا ہے سی اے اے کی بات آپ نے کی ہے کہ مسلموں کو الگ رکھا گیا ہے یہاں پہ ویروت سر کس کا ہو رہا ہے سی اے اے کا ہو رہا ہے یا اس بات کا ہو رہا ہے کہ مسلموں کو الگ رکھا گیا یہاں پہ کچھ کنفیوشن ہے سر کنفیوشن کوئی نہیں ہے سی اے اے ہے ہی بھارت کے اتحاص میں پہلا قانون ہے جس میں دھارمک سمدھائیوں کا نام لیا گیا ہے اس لیے کر رہا ہے اگر ایک ایسا کانون ہوتا جو کہتا کہ ہمارے پڑھوس میں جتنے بھی لوگ شرن مانگ رہے ہیں وہ بھارت میں آنا چاہیں انہیں آنے دیا جائے تو میں تو سیلیٹ کرتا سرکار کو کہتا کہ بہت شاندار کانون تو لینگویج میں کئی نہ کئی گربڑی ہے یہاں پہ سی یہ کانون اگر ایسا ہوتا کہ کوئی بھی آ کر کے یہاں پہ شرن لے تو ٹھیک رہتا تو کئی نہ کئی جو پریزنٹیشن ہے وہ بہت غلط رکھی گئی ہے آپ بہت ادار ہیں سرکار کے پرتی یہ پریزنٹیشن کی سمسیہ نہیں ہے نیت میں کھوٹ ہے جان بوجھ کر ایسی بھاشا رکھی گئی ہے جس کا ایک ہی عرض ہے کہ مسلمان اس دیش سے باہر رہے ہیں یہ ہے اور اس کے پیچھے کچھ نہیں ہے یہ سارا کیول اور یہ بہت سوچ کے کانونی لوگوں کو لگا کے یہ سب کھیل کھیلا گیا ہے یہ کوئی ایسی چیزیں معصومیت سے نہیں ہوتی ہیں اس کے پیچھے سالوں کی محنت ہے نیت ہے کہ یہ میسیج دیا جائے کہ مسلمان اس دیش میں قرائدار ہیں باقی لوگ مکان مالک آپ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ سرکار کی نیت میں کھوٹ ہے اور اسی بیٹھ جو آروپ لگ رہے ہیں سرکار کی طرف سے جو نیتہ لوگ آروپ لگا رہے ہیں وہ یہی لگا رہے ہیں کہ پرپسٹی جو پارٹی کے لوگ ہیں الیکشن کو مدد نظر کرتے ہوئے اس کو جان مجھ کے بڑھا رہے ہیں اس طرح کے جو پردشن جگہ جگہ ہو رہے ہیں جو شاہین باغ ہیں زافرہ باد میں بھی ہوا ہے تو جان مجھ کے بڑھا رہے ہیں اس کے بارے میں کیا کہیں گے باقی پارٹی کے لوگ اپنا کلیریفکیشن دے دیں گے میں اپنی بات بتا سکتا ہوں میں ایک پارٹی سے ہوں سوراج انڈیا اس کا نام ہے اور جیسے ہی ہم اس آندولن میں آئے اور اس کے بعد دلی میں چناف کی گھوشنا ہوئی میں نے لکھ کر کہا کہ میں اپنی پارٹی کے امیدواروں کے پکش میں بھی پرچار نہیں کروں گا کیونکہ یہ آندولن بڑا ہے چناف پارٹی چھوٹی ہیں چناف آئیں گے جائیں گے دیش تو یہی ہے اسی میں ہمیں رہنا ہے لاسلی سال میں پوچھوں گی جیسے آپ نے کہا ہے کہ چناف دلی چناف ہے لیکن اس سے بڑا یہ مددہ ہے دلی چناف آ رہے ہیں صرف کس طرح کی تھوڑی بہت تیاری آپ کی چل رہی ہے یہ منچ نہیں ہے جس سے جیسے میں نے کہا چونکہ میں نے اپنے آپ کو دلی چناف کی تیاری سے اب الگ کر لیا ہے تو اچھت نہیں ہوگا کہ میں اپنے اس رول میں آپ کو بولوں یہ بات تو ہمارے ساتھ ہے یوگیند ریادر وہ ان کا بہت صاف کہنا ہے کہ دلی چناف سے انہوں نے اپنے آپ کو الگ رکھا ہوا ہے لیکن جو یہ منچ ہے جو مددہ لے کر وہ چلے ہیں وہ صاف مان رہے ہیں کہ یہ چنافوں سے بہت بڑا مددہ ہے اور آپ ہم سے جڑے رہنے کے لیے سبسکرائب کریں یوٹیوب پر فالو کریں ٹوٹر پر اور لائک کریں فیس بک پر اور زیادہ جانکاری کے لیے نیوز نشا کی ویب سائٹ پر جائیں آپ کو ٹائپ کرنا ہوگا صرف نیوز نشا